سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے ارز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ یوڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں اور فیدانویوٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں حضرت شیخ ابو الفتح شیخ رکھنوٹی سہروردی رحمہ ملالی خانواد گوسیہ کا پانوس تھے اس سراجی منیر کی رشتی سے عالم جگ مگا اٹھا اور اس نومولود مسعود کی خوشی میں حضرت شیخ الاسلام بہوتین زکریہ ملتانی رحمہ ملالی نے ملتان کے غربہ اور مساکین کے دامن ذر و جواہر سے بھر دیئے تھے آپ کی والدہ محترمہ بی بی راستی رحمہ ملالی حافظ تھی اور روزانہ قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتی تھی اس لئے لوری کے بجائے قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتی تھی اسی حالت میں اگر آزان کے آواز سنائی دیتی تو حضرت کنوٹین والعالم علی رحمت رضوان دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور اسے آزان کے آواز سنتے رات کو بی بی صاحبہ جب تحجد کی نماز کے لئے بیدار ہوتی تو حضرت رکنوٹین رحمہ ملالی بھی جاک پرتے تھے جب قدب الاختاب علی رحمت رضوان بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے زبان پر لفظ اللہ جل جلالہو کا اسم گرامی تھا سات سال کے عمر شریف سے نماز روزے کی پابندی کرنے لگے پمسان کے علاوہ آشرہ اور دگر نوافل روزے بھی رکھا کرتے تھے ذکر خفی و جلی مراقبہ محاسبہ آپ کے معاملات میں شامل تھا عبادت ریاضات اور مجاہدے میں مضخور رہا کرتے تھے علم توازو شفقت علم عفو حیاء وقار عبادت و ریاضات زہد و تقوی جود و سخا عفو و وفا نصیحت و شفقت الفت و مروت بردباری کسر نفسی اور اخلاق حسنہ الگرز جملہ صفات عالیہ ان میں بردرجہ اتم پائی جاتی تھی آپ نے مکاشفہ و محاسبہ میں اتنے مدارش تائی کر لیے تھے کہ آپ کو عب الفتح کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا آپ علماء فضلہ دریشوں اور فقراء کا بہت خیال رکھا کرتے تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کی خاطر مدارت کیا کرتے تھے آپ کا اسم گرامی رکن الدین لقب فضل اللہ اور کنیت عب الفتح ہے آپ شیخ صدر الدین عارف رحمہ ملالے کے بڑے صحفزادے اور خلیفات تھے آپ کے دادا حضرت بہتین زفریہ ملتانی رحمہ ملالے تھے آپ کی والدہ ماجدہ شاہ رکن عالم رحمہ ملالے کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمہ ملالے ہاں ہائیں جو فرغانہ کے شاہ جمال الدین رحمہ ملالے کی صحفزادی تھی آپ کی ولادت با سعادت نور عمضان المبارک 649 سجری کو بروز جمعہ المبارکہ فی آپ کی ولادت کے خوشی میں آپ کے دادا جان حضرت شیخ بہتین زفریہ ملتانی رحمہ ملالے نے غربہ اور مساکین کے درمیان ذرو جواہد فقسیم کی حقیقی کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے جو اب تک تبرکن فانقہ میں رکھے ہوئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت خاندان غوثیہ کے لئے کتنی زیادہ اہمیت کے حامل رہی ایک دن جب شاہ رکن الدین رحمہ ملالے کے عمر شریف چار سال تھی شیخ الاسلام بہتین زکریہ ملتانی رحمہ ملالے چار پائی پر بیٹے تھے دستار مبارک سر سے اتاری اور چار پائی پر رکھتی تھی حضرت صدر الدین عارف رحمہ ملالے حضرت شیخ بہتین زکریہ ملتانی رحمہ ملالے کے پاس ہی بیٹے ہوئے تھے کہ انہیں رکن الدین کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی والد ماجد نے دانٹا کی بیعت بھی ہے مگر دادا حضور نے فرمایا صدر الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ رکو وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اس کو عطا کرتا ہوں چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر لی گئی اور شاہ رکن الدین عالم رحمہ ملالے اپنے والد وزرگار کے بعد مسئلہ خلافت و سجادگی پر متمکن ہوئے تو دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی گئی شیخ رکن الدین علی رحمہ رضوان نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والدی گرامی سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضرت شیخ بہودین زکریہ ملتانی رحمہ ملالے سے حاصل کی یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے شیخ رکن الدین رحمہ ملالے بھی ان دونوں بزرگوں کا بے حد عضب و احترام بنچا لیا کرتے تھے حضرت شیخ رکن الدین علی رحمہ رضوان اپنے والد محترم صد الدین عارف رحمہ ملالے کے مرید و خلیفہ آزم تھے آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت جہانیا جہانگشت رحمہ ملالے ملفوزات میں فرماتی ہیں کہ جب حضرت شیخ رکن الدین رحمہ ملالے کا کام کمال کو پہنچا تھا تو تحجد کے وقت سے دو پہر تک ریاضت و عبادت میں مصول رہا کرتے تھے چھتیس سال کے عمر شریف میں جب اپنے والد ماجد کے مسند ارشاد کو زینت بخشی تو ہر گوشے سے لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہونے لگے جو بھی سائل آتا حاجت روائی فرماتے مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو آپ کو اس کا کشف ہو جاتا اور آپ اس کی دل جوئی فرماتے ہیں دوستو حضرت محبوب علائی نظام الدین رحمہ ملالے کی نماز جنازہ بھی حضرت شیخ رکن الدین رحمہ ملالے نے پڑھائی اور اس سعادت پر ہمیشہ فخر بھی کیا کرتے تھے حضرت محبوب علائی کے وفات کے دس سال کے بعد حضرت شیخ رکن الدین رحمہ ملالے اپنے محبوبی حقیقی سے جا ملے اور وفا سے تین ماہ قبل لوگوں سے آپ نے ملنا جنلنا ترک کر دیا صرف نماز کے لئے حجرے سے باہر نکلا کرتے تھے پھر واپس لوڑ جاتے تھے سا سو پیتیس کی سولہ رجب کو برو جمعرات بعد نماز مغرب حوابین پڑھ رہے تھے کہ سجدی کی حالت میں آپ اپنی جان جانے آفرین کے سپورت کر دی اور اسی دن آپ کا انتقال ہو گیا آپ کا مزار شریف قلعہ گھونا قاسم باغ ملتان شریف ہیں برجائی خلائق ہے ہماری دعا ہے کہ ربی قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارش ناصل فرمائے ملتے ہیں گلیوڑی میں السلام علیکھ سلام علیکھ